جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پورو پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الامیاء والمرسلین علی آلہ وصحبہ اجمعین حضرات گرامی اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر اور محترم حضرات علماء کرام میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آج اس ادارے میں جلسے کے اسٹیج پر چند باتیں ارض کرنے کے لیے آج ہر رات کے سامنے بیٹھا ہوں جس ادارے سے میں نے بھی سن انیس سو چھ آسی اور سات آسی کے کچھ حصے میں یہاں رہ کر اس ادارے کے فائد سے اقتصاب کیا اس وقت یاد آتے ہیں ہمارے آسات از اکرام حضرت مولانا عبد الرشید صاحب جو اس مدرسے کے بانی اور محتمیم ہے مولانا عبد الشکور صاحب جو بارسوئی کے رہنے والے تھے مولانا نعیم الدین صاحب جو کٹھال باری کے رہنے والے تھے مولانا محمد یوسف صاحب جو منجھوک کے رہنے والے ہیں اور اب بھی باہیات ہیں اللہ ان کی حیات کو دراز فرمائے اور حافظ علیم الدین صاحب جو درجہ حفظ کے استاد تھے یہ پانچ حضرات اس باگ کو سینچ رہے تھے اور دور دراز سے لوگ آتے تھے اور نہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جاتے تھے اس ادارت کو ادارے کو ایک اہمیت اور فضیلت حاصل ہے کہ جو ذرہ بھی یہاں آیا وہ آفتاب بن کر چمکا اللہ تعالی ہمارے ناساتذہ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے تقریر تو ہوتی رہتی ہے وقت کی تحدید اور وقت کی قلت ہے یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلی بار میں اس ادارے میں کسی جلسے میں شرکت کر رہا ہوں تمنا یہ تھی کہ بیٹھ کر پرانی دو چار باتیں ارض کروں آج سے دو چار سال پہلے کئی مرتبہ مسلسل میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں خواب میں مدرسہ قاسم علوم منجھوک آیا ہوں اور وہاں بڑی بڑی امارتیں ہیں اور وہاں حدیث کی پڑھائی ہو رہی ہے اونچے درجے کی کتابوں کی پڑھائی ہو رہی ہے اس وقت اتنی امارت بھی نہیں تھی اب تعلیم بھی شروع نہیں ہوئی تھی جس آدمی کو جس سرزمین سے محبت ہوتی ہے خواب میں بھی وہ اس کو ضرور دیکھا کرتا ہے بظاہر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وسائل تو کچھ نہیں ہے وہاں حدیث کی تعلیم کیسے ہوگی لیکن سمجھ رہتا ہے شاید اگلے زمانے میں کوئی وقت آ جائے کہ اس ادارے میں حدیث کی تعلیم ہو اللہ کا شکر ہے میرا وہ خواب سچا ہوا اور اس خواب کی تعبیر آج میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور آپ حضرات بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں بخاری شریف کا ختم ہوگا ختم بخاری شریف پر جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں جو حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہیں وہ دعا کریں انشاءاللہ اللہ کا فضل اور احسان ہوگا اور شرائط دعا ہمارے اندر پائی جائیں گی تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی یہاں کے چار استاز میرے پاس گئے تھے دعوت دینے کے لئے اور ان کے کچھ اور بھی کام ہوں گے انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہاں افتا کی بھی پڑھائی چل رہی ہے ماشاءاللہ افتا میں بھی دزوار بچے ہیں جن کو فقہ اور فتاوہ کی مشک کرائی جاتی ہے یہ قابل فخر یہ بھی بات ہے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو بھی قبول فرمائے بہت سے درجہ حفظ کے بچے بھی فارغ ہوئے ہیں ان کی بھی دستار بندی ہونی ہے اللہ انہوں کو بھی نیک اور صالح بنائے بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پوری امت نے یہ قبول کر لیا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری ہے اور جب سب سے صحیح کتاب بخاری ہے تو اس کے جو مصنف اور محدث ہیں وہ تمام محدثین میں سب سے آلہ درجہ کے محدث ہیں امام بخاری کے بارے ایک دو باتیں ارزا کرتا ہوں امام بخاری یتیم تھے باپ مر گیا یتیم ہو گئے ماں نے تعلیم کی کفالت کی اور تعلیم کا بندوبست کیا آج ہمارے معاشرے میں کسی کا باپ مر جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بھا یہ تو برباد ہو گیا دنیا میں کیا کرے گا اب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بہت سے یتیم بچے وہ ہیں جو دنیا میں انہوں نے اتنی بڑی خدمت کی ہے اتنا بڑا کام کیا ہے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ پوری دنیا اس کو فراموش نہیں کر سکتی ہے حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بڑی فضیلت ہے اس کی نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا نظر اللہ عمران سمیع منی مقالت جس نے اللہ خوش و خرم و تازہ رکھے اس کی زندگی کو بہارو والی زندگی بنا دے جس نے میری بات کو سنا اس کو یاد کیا اور دوسرے تک پہنچایا اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اللہم مرحم خلفائی اللہ میرا جو خلیفہ اور نائب ہوگا آپ اس پر رحم کیجئے کرم کیجئے صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ آپ کے خلفہ اور نائبین کون ہیں حضور نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ جو حدیثوں کو حاصل کریں گے اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے وہ میرے خلفہ ہیں نائب ہیں لہٰذا جو لوگ حدیث کو حاصل کرتے ہیں اور حدیث کو پڑھاتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں وہ نبی کریم علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہے چونکہ بارے منٹ کا وقت ہے تو میں بارے ہی منٹ ہی میں آپ اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ میں ان مقررین میں نہیں ہوں کہ زبردستی گلہ پھار پھار کے تقریر کروں آخیر میں ایک بات صرف ارض کر دیتا ہوں شاہولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں حدیث کی جتنی بھی تعلیم ہوتی ہے اور جو بھی پڑھے ہوئے ہیں ہر ایک کا سلسلہ اور سند شاہولی اللہ تک پہنچتی ہے چاہے وہ جس مکتب فکر کیا ہوں حضرت سے پہلے سہے ستہ کی پڑھائی نہیں ہوتی تو ہندوستان میں بازابتہ طور پر حضرت کی وہ خدمات ہیں جو بیان سے باہر ہیں حضرت نے شاہولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جب سلوک اور طریقت کو حاصل کیا اور علوم زاہری اور باطنی سے لحس ہو گئے تو پھر مکہ اور مدینہ کا سفر کیا حرمین شریفین کی زیارت کی اور وہاں ان کو کچھ مبشرات نظر آئے کچھ الہامات ہوئے کچھ سچے خواب انہوں نے دیکھے جن کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا ہے کتاب میں جس کا نام ہے فیوز الحرمین فیوز الحرمین میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم علیہ السلام کی روزہ اتھر کے پاس مراقب تھا مراقبہ کر رہا تھا اور میری توجہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف تھی تو میں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی قبر سے آپ کے روزہ اتھر سے نور کے خطوط نکل رہے ہیں دھاگیں نکل رہے ہیں اس کو دیکھنا ہو آپ اوپر دیکھ لیجئے دیکھئے کتنے رنگ کیسے سے لگے ہوئے ہیں آپ کے یہاں تو حضور کی قبر مبارک سے نور کے خطوط جیسے سورج صبح کا وقت نکلتے ہیں اس کی شوائیں نکلتی ہیں بے شمار آپ کو نظر آئیں گے فرمایا اسی طرح سے نور کے خطوط نکل رہے تھے اور پورے دنیا میں جہاں بھی جو شخص حدیث کی خدمت کر رہا تھا وہاں وہ نور پہنچ رہا تھا یہ مکاشفہ ہے محدد دہلیو رحمت اللہ اس کے بعد حضرت نے لکھا کہ میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو لوگ حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہیں وہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہیں جو لوگ اس کام میں لگے رہتے ہیں براہ راست نبی کریم علیہ السلام کے قلب کا تعلق نور کے طور پر ان کے ساتھ ہوتا ہے ربط ہوتا ہے اللہ تعالی جو لوگ حدیث کرتے اس کو بھی قبول فرمائے اور جو پڑھتے اس کو بھی قبول فرمائے لیکن عزیز دوستو پڑھنا اور پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ ہو بلا عمل کے کچھ بھی نہیں بلکہ یہ حدیث یہ قرآن یہ دین کا علم انسان کے لئے وہ بالے جان ہے اگر وہ شخص اس پر عمل نہ کرے علم ہے عمل کے لئے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھتا ہے کہ آج علم تو عام ہو گیا پر عمل عام نہیں ہوا پانچ سو کے آبادی کی مسجد میں پانچ نماز بھی نہیں ہوتے اور خفاظ اور علماء ڈھنیں گے تو پچیس بن جائیں گے عمل کی ضرورت ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق تا فرمائے انہی چند باتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم چوکو سٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیز چاکلٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لئے بہترین موقع چوکو سٹار اورم آباد مزید تفصیلات کے لئے ادھیکال کریں مدارس اور مکاتی والوں کے لئے خوشخبری مفتیہ عربین ریس عربی جھبا شایہ توب اور صدری حافظ علم فازل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لئے ایک نایات تحفہ سالنا پروگرام میں انعامات دینے کے لئے ایک انہو کی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لئے ابھی کال کریں مفتیہ عربین ریس عبراہیم پورا گھوپال انڈیا جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمانوں کی دیکھوں مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھوٹا اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدان سلسلے ہم دلات خوبصورت مزمے دلچسپ موقعات دعائے اور بہت کچھ سیرف کٹس میسیج پر جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں اور ہاں دوستو اپنے دوستو کو شیئر کرنا نہ بھولیں